سپیہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سیخ خبر سنیے حضر معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے وسیع گنجائش اور مواقع سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زورت دیا ہے شعبہ شریف نے ترکی کے وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے اگلے تین سال کے دوران دو طرفہ تجارتی حجم پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے کی اہمیت پر زورت دیا ہے وزیر منصوب بندی نے کہا ہے کہ ملکی ترقیق لیے سیاس استحقام اور پولسیوں کا تسلسل نگوزیر ہے امور کشمیر کے مشریر نے حکومت کس ازم کا یادہ کیا ہے کہ غیر قانون وزیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی جارہیت اور مظالم کو تمام عالمی فورمز پر بے نقاب کیا جائے گا بھارت کے غیر قانون وزیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دیشت کردی کی جاری کاروائیوں میں گزشتہ ماہ 32 کشمیری کو شہید کیا اور کراچی میں پاکستان اور سریلنکا کے خواتین کرکٹ ٹیموں کے دمیان پہلے ایک وزہ بین الاقوامی کرکٹ پیچ میں پاکستان نے سریلنکا کے 170 رنس کے عدف کی حصول کے لیے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 94 رنس بنائے تھے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شاباز شریف نے پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے وسیع گنجائش اور مواقع سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زورت دیا ہے واج انکرہ میں ترکی پاکستان بزنس کامسل سے یہ خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں میں ٹیکسٹرائل کی سنت پر تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں اور اس زمن میں مشترک حکمت عملے سے سنت کو مزید ترقی ملے گی وزیراعظم شاباز شریف نے ترکی کی کاروباری بیراجر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور کہا کہ حکومت اس زمن میں تمام ممکن سہولتیں فرام کرے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی نے زلزلے خوراک اور دوسرے قدرتی آفات کے دوران مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے شاباز شریف نے کہا کہ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے دونوں ملک ترقی اور کشالک کے راستے پر تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو اس وقت درپیش اقتصادی چیلنج سنیمیٹرک لیے حکومت محصر اقتماد کر رہی ہے وزیراعظم نے ترک تاجروں کو پاکستان میں پن بچھلی شمسی طوانائی اور ہوا سے پچھلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی انہوں نے پاکستان میں سولر پاکست کے منصوبوں میں ترک سرمایہ کاری کو سرحا شاباز شریف نے کہا کہ ملک میں ڈیموں کی تعمیر کے بعد پاکستان چالیس ازار میکا وارڈ بچھلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا انہوں نے ڈیموں کی تعمیر سستی بچھلی کی پیداوار اور گاریوں کی تیارے کے شعبوں میں ترکی کی شاندار صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی وزیراعظم شاباز شریف نے پاکستان میں ترک سمایہ کاری کو ترکی کی تاجر برادری کے لیے منافع بقش قرار دیا وزیراعظم شاباز شریف نے آئندہ تین سال میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دو درفہ چیزاریتی حجم پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے کی آہمیت پر زور دیا ہے ترک وزیر خارجہ ملوت گوہ سولو کے ساتھ جنہوں نے ان سے آج انکرہ میں ملاقات کی گفتکو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں ترک کمپنی کو بھرپور تعاون فرام کرنے کا عظم بھی ظاہر کیا وزیراعظم نے انہیں فوڈ پروسسنگ زراعت ریل کے انجنوں آئی ٹی پن بجلی شمسی دوانائی اور ہوا سے بجلی کی تیار سمیت مختلف شعبوں میں سماعہ کاری کی دعوت دے شاباز شریف نے دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے اور دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ ادارہ جاتی طریقہ کار کو مستحق کرنے میں ذاتی کردار ادا کرنے پر ترک وزیر خارجہ کی تعریف کی انہوں نے جمہو کشمیر کے تنازے پر ترکی کی اصولی پولیسی پر ترک وزیر خارجہ کر شکریہ ادا کیا افغانستان کے بارے میں وزیراعظم نے سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنے افغانستان میں معیشت کو مستحقم کرنے میں مدد دینے کے لیے افغان اساسوں کی اجراء اور ملک میں پائیدار آمن اور استخدام کے لیے مستلسل کوششیں کرنے کی آمیت پر زور دیا ترکی کے وزیر تجارت محمد موس نے وفد کے ہمراہ آج انقرہ میں وزیراعظم شعباز شریف سے ملاقات کی وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری اور پاکستانی وفد کے دوسر ارکان بھی ملاقات میں موجود تھے فارقین نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کے فروغ پر تبادلے خیال کیا سردر ڈاکٹر عارف الوی نے قوم اسمدی کے اجلاس اس ماہ کی چھے تاریخ کو پیر سارے تیسرے پہر سارے چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس استعماباد میں طلب کیا ہے بابر اصر بھروانہ اور اکرام اللہ خان کو بلدرتی پنجاب اور خیبر پختون خاصی الیکشن کمیشن کا میمبر تائنات کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان نے آج استعماباد میں ایک تقریب میں ان سے حلف لیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر ایسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے سیاس استحقام اور پالسیوں کا تسلسل نہ گزیر ہے آج استعماباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو ایسی پالسیوں کے ضرورت ہے جن کو ختم نہ کیا جا سکے اور اس سے ملک کو دھچکا نہ لگے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک میں قانون اور آئین کے عملداری یقینی بنانا ہوگی امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیراعظم کے مشریر قمرزمانکارہ نے حکومت کے اس عظم کا اعادہ کیا ہے کہ غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی جارہیت و مظالم کو تمام عالمی فورمز پر بے نقاب کیا جائے گا آج استعماباد میں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں ایک آل پارٹیز مشاورتی کونفرس دیوی فوروڈ کا افتتا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری پاکستان قوم اپنے کشمیری بھائیوں کی بھارتی تسلس سے آزادی سے حصول کی منصفانہ جدو جہود میں ان کے ساتھ ہے کمرزمان کائرانی بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمہور کشمیر میں اپنے ناقابل تنسیق حقیق و ارادت کے حصول کی جاری جدو جہود میں کشمیر قیادت کے جذبے پر اسے زبردست قراری تحسین پیش کیا بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دیشتگردی کی جاری کاروائیوں میں گزشتہ ماہ 32 کشمیریوں کو شہید کیا اس عرصی کے دوران مقبوضہ علاقے میں طاقت کے اندہ دون استعمال کے دوران آنسو گیس کی شیلنگ اور دھماکوں میں 26 افراد زخمی پی ہوئے بھارتی پولیس اور نیم فوج دستوں نے مقبوضہ وادی کی مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کے 180 کاروائیوں کے دوران 92 افراد کو حراست میں لیا جن میں زیادہ تر نوجوان تھے جبکہ دو گھروں کو مصبار بھی کر دیا گیا فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطین کے قیادت فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کی مقابلے کے لیے اقتماد کرے گی محمود عباس نے ان قیلات کا اظہار فلسطین کے دورے پر آئے ہوئے اردن کے وزیر قارجہ ایمان صفادی سے ملاقات کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی مجرمانہ کاروائیاں اور نسلی امتیاز امریکہ کی جانب سے ان اشتیال انگیز اور رویوں پر خاموشی کے دوران کی جاتی ہیں جو بین الاخوامی قانون کی صریعہ انقلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی حکومت فلسطینیوں کے ساتھ تیش ادام نمائدوں بین الاخوامی قانون اور اقوام متحدگی قراردادوں کا احترام نہیں کر رہی اور خصوص ان بیت المقدس میں یک طرفہ اختمات جانے ہیں وزیر خارجہ ایمان صفادی نے کہا کہ اردن فلسطینی عبام اور ان کے منصفانہ نسب الین کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ کی صدر جو بیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کو اپنے دفاع میں مدد دینے اور دشمن کی فوج کو زیادہ فاسطے سے درست نشانہ بنانے کے لیے اسے مزید جدید راکٹ نظام فرہم کرے گا جو باہر نے کہا کہ اس نظام کی فراہمی سے یوکرین کی روس کے اقلاف مذرکرات کے لیے پوزیشن مستحقم ہوگی اور اس سے صفارتی حل کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے روس نے امریکہ کی طرف سے یوکرین کو جدید راکٹ نظام اور ہتیار فرہم کرنے کے فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس اقتام سے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست تصادم کے خطرات بڑھیں گے روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریبن آفری سرکاری خبر سائدارے آر آئی اے نوازکی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کو امریکی فوج امداد انتہائی منفی اقتام ہے کاراجی نے خبرتین ٹیموں کے پہلے ایک وزہ بینرقوام کرکٹ میچ میں پاکستان نے سلی لنکا کی جانب سے دیئے گئے ایک سو ستر رنز کی حدف کے تاقبے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک پچیس اوورز میں اٹھانوے رنز بنائے تھے اور اس کی ایک کھلاری آؤٹ ہوئی تھی اس سے پہلے سلی لنکا کی پوری ٹیم سیتالیس آشاریہ پانچ اوورز میں ایک سو امنٹر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی محکمہ موسمیات کی پیشکوئے کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدان علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خوشک جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائے سندھ میں شدید گرم رہے گا تاہم گلگت بلدستان کشمیر اور بالائے قبر پختونخواہ میں گرد آلود اور تیز ہوای چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا باز پڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ سامباد سیتیسٹی سنٹی گریڈ لہور پیالیس کراچی پیتیس پیشاور اڑتیس کوئٹ آئی کتیس گلگت بائیس مری پچیس اور مرزفرہ بار تیسٹی سنٹی گریڈ محکمہ موسمیات کی پیشکوئے کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیرہ قبضہ جمہو کشمیر میں پلوامہ نتناک زرنگر لے اور مطلع میں بارہ مولا میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے تیز ہوای چلنے اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ شپائیاں اور جمہو میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سیرہ نگاہ پلوامہ اور بارہ مولا میں تیسٹی سنٹی گریڈ جمہو چالیس لہ بارہ نتناک اور شپائیاں میں اکیسٹی سنٹی گریڈ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تفضیحوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو.جو.بک اور فیس بک کے لئے ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملحظہ کر سکتے ہیں